اتر پردیش میں آج ستاون سائیبر جو تھانے ہیں انہیں شروع کیا گیا ہے اب سبھی جلوں میں جو سائیبر کرائم تھانے ہیں ان کا شبارم ہو گیا ہے مکہ منتری یوگی ارتینات نے آج ان سبھی تھانوں کا لوکارپنڈ کیا ہے گازے باد میں بھی ایک تھانہ سائیبر کرائم جو کی یہاں بھی ایک سوگات دی گئی ہے سب سے زیادہ اگر سائیبر کرائم کی بات کرے تو وہ گازے باد میں ہیں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایڈیشنر کمیشنر ہیں دنیش کمار پی صاحب سر جس طرح سے آج سائیبر تھانے کا لوکارپنڈ ہوا ہے تو عام جن مانس کو اس کا کتنا لاب ملے گا کیونکہ سب سے زیادہ اگر کرائم کی بات کی جائے تو سائیبر کرائم ہے اور گازے باد میں سب سے زیادہ بھی تھے دیکھیں پہلے یہاں پہ ماتر ایک سائیبر سل تھا جس میں دسپندرہ کرمچاری ہوتے تھے وہ بھی کچھ لیوک ٹرینڈ ہوتے تھے کچھ لوگ نہیں ہوتے تھے اب اس سائیبر پولیس ٹیشن میں ارون فٹی کے قریب لوگ تہنات ہیں جس میں تین انسپیکٹر ہے اور ساری چار انسپیکٹر ہے اور بھی تمام سب انسپیکٹر کے ساتھ ٹرینڈ کانسیبلز بھی لگائے ہوئے ہیں ان کو جو بی پی آر انڈی کے دورہ جو چلائے جا رہے ہیں جو کورسس ہے تو ان میں تین لیول کی کورسس ہے ان سبھی کو یہ ٹریننگ بھی دلائے گیا ہے اور یہ ٹرینڈ بین پہ ہو رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی لوگ کہتے تھے کہ اگر سائیبر کرائم میں ہو گیا آپ کے ساتھ تو فلا جگہ جاؤ جہاں پہ بینک اکانٹ آپ کے وہاں جاؤ اس طرح سے تمام پریشانیاں ہوتی تھی بات اب یہ ہے کہ پانچ لاگ اور اس سے اوپر کی جو فراڈز ہے وہ سیدھے سیدھے سائیبر پولیس ٹیشن میں لکھی جائے گی جو سائیبر کرائم کے شرینی میں آتے ہیں پانچ لاکھ سے کم ہے تو اسی کا لوکل تھانے میں لکھا جائے گا اور کچھ جٹیل پرورتی کے جو کچھ کیسے نکلتے ہیں جو نیشنل سیکیورٹی سے بھی ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور ٹرانس بارڈرز ہوتے ہیں کی الگ الگ راجیوں میں سے جو کرائم ہوا ہے ایسے کرائمز کو ہم لوگ سیدھے سیدھے سائیبر پولیس ٹیشن میں درج کرا رہے ہیں سائیبر کرائم کئی طرح ہے وہ سائیبر کرائم اس طرح کا بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک فیک ویڈیو آتی ہے اُدھر پھر بلیک میل کیا جاتا ہے اور اس میں کئی تو منتری یا بدھائیگوں کی بات کریں تو کئی اس کی زد میں آ چکے ہیں تو اس کرائم پر کس طرح سے کام ہوگا کیونکہ جو سائیبر کرائم جو ٹیم ہوگی نہیں انہیں کس طرح کی ٹریننگ دی گئی ہے دیکھیں اس میں تین لیول کا کورس ہوتے ہیں اس میں الگ الگ بیگنرز کا انٹرمیڈیٹ اور ایکسپرٹ لیول کا بھی ہوتا ہے فورنسکس کورس بھی ہوتے ہیں کس طرح سے ثبوت اکٹی کی جاتی ہے اور بھی انہیں تمام چیزیں ہیں اب یہ تانہ ستاپیت ہو گیا اس کے انفرسکر سے ساتھ ساتھ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایسٹس ہیں جیسے آپ کے فورنسکس ٹولکٹ ہو یا پھر ویڈیو انیلیسنگ ٹولکٹ ہو اس طرح سے تمام چیزیں اب آنے والے سمجھ میں پلیس کو پرابت ہوگا جیسے جہاں تک سائیبر کرائم ایک سکسٹ آرشن ہو یا پھر فیک ویڈیوز ہو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مادیم سے جو کرائے جا رہا ہے وہ سارے چیزیں ان کو ٹریننگ دی گئی ہے ان کی ویڈیو انیلیٹکس کے بارے میں کام کیا جائے گا اور یہ کہاں سے اورجنیٹ ہوا کس ویب سائٹ کی پلیٹ فارم میں یا کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں کہاں یہ پوسٹ کیے گئے ہیں جیسے کہ وہ کنسنٹ ٹارگٹ کی ہیں یا پولیٹیشنز کو یا کسی سمران بکتی وہ یہ سارے چیزوں میں ٹریننگ سے اس میں تعتقال افیار درج ہوگا پہلے جیسے جہاں چیزیں اور سارے چیزیں نہیں ہوگی سیدھے سیدھے افیار ہوگی اور اس پہ کاروائی شروع ہوگی دیکھیں جیسے کی اگر سائبر کرائم تھانوں کی بات کر رہے ہیں تو منڈل میں ایک تھانہ دیا گیا تھا پہلے لیکن اب سبھی جنپتوں میں اس کی شروعات کی کر دی گئی ہے کیونکہ سائبر کرائم آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے کہ سائبر کرائم جو ہے ویہ سب سے زیادہ ہو رہا اگر بات کریں گازے باد کی تو گازے باد میں اس کا جو کرائم ریٹ ہے ویہ سب سے زیادہ ہے جو ایڈیشن کمیشنر ہیں بتا رہے تھے کہ اب دردر نہیں بٹکنا پڑے گا جس کے ساتھ سائبر کرائم ہو یعنی کہ کہ الگ الگ تھانوں میں نہیں جانا پڑے گا صرف وہ ایک تھانے میں جائیں گے اپنی فائر کرائیں گے اور اس کے بعد وہاں پر اس کرائم کی جانچ شروع ہو جائے گی گازے باد سے ای بی پی نیوز کے لیے میں شکتی سنگھ